بچہ کی پیدائش کی خوشی میں نوافر پڑھنا صدقہ خیرات کرنا یہ کارے ثواب ہے مگر برادری کی ڈر اور ناک کٹنے کی خوف سے مٹھائی تقسین کرنا بالکل بے فائدہ ہے اگر یہ سعودی گرز لے کر یہ کام کیے جائیں تو آخرت کا گناہ بھی ہے اس لیے ایسی رسم کو بند کرنا چاہیے دوم میراسی لوگوں کو دینا ہرگز جائز نہیں یہ جو میراسی بھی راتے ہیں اور مانگتے ہیں کیونکہ ان سے ہمدردی یہ ہے کہ ان کو نہ دیا جائے کہ ان کا پیشہ حرام ہے پھر ان کے پیشے پر مدد کرنا ہے اور یہ بھی گناہ ہے تو ان کو بچایا جائے تاکہ یہ لوگ اس کو چھوڑ کر حلال پیشہ اختیار کریں لیکن تعجب ہے کہ یہ جو زنانہ زنانے یعنی ہراجہ ہاجہ سرا دوم میراسی رنڈیاں یہ صرف مسلمان قومی میں ہیں عیسائی یہودی ہندو سکھ پارسی قوموں میں یہ لوگ نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں میں بری رسمیں زیادہ ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ خاجہ سرا ہو گیا یہ ڈھوم میراسی ہو گیا ڈھول ڈھمکے والے گانا گانے والے یہ پیشہ ور ان کا گزارہ ہی اس سے ہوتا ہے وہ یہ اس سے پروش پاتی ہیں انہی رسموں سے تو دیگر قوموں میں یہ اسے رسمیں نہیں ہیں تو اس لیے وہاں یہ لوگ بھی نہیں ہیں یہ کام بھی نہیں کرتے یہ مسلمان قوم کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہیں خدا کرے یہ لوگ حالار روزی کما کر گزارہ کریں دوسرا بہن بہنوی یا دکھر رشتہ داروں کی خدمت کرنا جوڑے دینا یہ چیزیں ان کو دینا بے شک یہ کارے سواب ہے سواب کا کام ہے مگر جبکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے کی جائیں اگر دنیا کے نام و نموت اور تکھلانے کے لئے یہ خدمتیں ہوں تو یہ بالکل بیکار ہیں تکھلائے کے نماز بھی بے فائدہ ہوتی ہے اور یاد رکھیں کہ اس موقع پر کسی کی نیت رضا علیہ نہیں ہوتی محض رسم کی پبندی اور تکھلاوے کے لئے سب کچھ ہوتا ہے ورنہ کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی اپنی حیثیے کے مطابق ورنہ قدم اٹھائے تو یہ دیکھو نا یہ کام تو مادر آدمی کر لیتا ہے وہ خچ کو برداشت کر لیتا ہے مگر غریب مسلمان ان رسموں کو پورا کرنے کے لئے یا تو سودی قرض لیتا ہے یا گھر رہن کر لیتا ہے تو اس لئے ضروری ہے ان تمام مصارف کو بند کرنا ہزار ہاں موقع پر اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو اس لئے دو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے مگر ان رسموں کو مٹا دو زکام کو روکا جاتا ہے تاکہ زکام رکھو تاکہ بخار آ جائے آج یہ حالت ہے کہ اگر بچہ بیدہ ہنے بعد دلہن کے میلے سے یہ رسمیں پوری نہ کی جائیں تو ساس نند کے تانوں سے لڑکی کی زنگی وہ بالے جان بن جاتی ہے اور ادھر خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے اگر یہ رسمیں مٹ جائیں تو ان لڑائیوں کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا کہ مجھے فلان چیز نہیں ملی مجھے فلان چیز نہیں ملی فلان چیز نہیں تھی فلان چیز نہیں تھی تو یہ جو گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ لگ رہی ہے اگر ان رسموں کو بند کر دیا جائے تو یہ آگ ساہی تھنڈی ہو جاتی ہے اور گھر میں یہ سکون کا محول پیدا ہو جاتا ہے